نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہندی نوولی شو میں تو دوستے ایک بہت بڑی خبر لنگ کر سامنے آ رہے ہیں پاکستان سے اور یہ خبر نہ تو کسی میڈیا سنستان نے چھاپی ہے نہ ہی کسی ویب سائٹ نے چھاپی ہے یہ سیدھے سیدھے آئی ہے پاکستان کے جو وائیو سینہ پرمک ہیں ان کی طرف سے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کتنا زیادہ غبرائے ہوا ہے لیکن جو بھی یہ سب کچھ رام کہانی ہوئی ہے یہ ہوئی ہے صرف اور صرف چین کی وجہ سے چین ہی وہ قرار ہے جس کے وجہ سے بھارت پچھلے چھے مہینے کے اندر حد سے اپنی اتنی زیادہ طاقت بڑھا چکا ہے کہ پاکستان ایک تو غبرہ تو رائی ہے ساتھی اسے بھی پتہ چلتا چکا ہے کہ بھارت جس دن چاہے گا اس دن پاکستانی سینہ کو کرش کر کے رکھ دے گا تو میں آپ کو صحیح سے ریٹیل سے بتانے والا ہوں تو میرے ساتھ آپ اسپرومن تک بن رہیے گا تو دوستو بھارت یہ سینہ پاکستان کی سینہ سے بہت زیادہ آگے تھی پہلے بھی ہم چار سار یودو سے را چکے ہیں لیکن جب سے چین کے ساتھ ہمارا konflikt ہوا ہے تب سے بھارت کی سرکار کو ایک بات سمجھ میں آگے تھی کہ اب ہم پاکستانی سینٹر کا اپنی پولیسی نہیں دکھ سکتے ہمیں اپنی پولیسی شفٹ کرنی پڑے گی چائنے کی طرف اور جب ہم چائنے کی طرف اپنی پولیسی شفٹ کریں گے چائنے کو دھیان میں رکھ کر اپنی جو رکشہ رنیتیاں بنائیں گے تو پاکستان تو پھر اپنے آپ ہی ایک طریقے سے اور زیادہ چھے سے کنٹرول میں مارے ہم آئے جا کیونکہ پاکستان سے زیادہ مجبوط ہے چین اور ہم چین کی ٹکڑ اگر لیں گے تو پاکستان تو کوچھ بھی نہیں ہوگا اس کے سامنے اور بھارت کی یہ رنیتی جھلکی ہے بھارت کی ہتھیار خرید میں بھی پہلے بھارت ایسے ہتھیار زیادہ خریدتا تھا جو پاکستان کو کانٹر کر سکے لیکن پھر بھارت نے ایسے ہتھیار خریدنے شروع کرے ہیں اب جو سیدھے سیدھے چین کی سینہ کو مو توڑ جواب دے سکے جیسے کی رافیل اپاچے ہیلیکوپٹر چینو کھول ہیلیکوپٹر ایم ایس سکسٹی آر ہیلیکوپٹر ان میں سے زیادہ ہتھیار ایسے ہیں جیسے کی میں آپ کو ہوتا ہوں کہ رافیل کی بات ہو گئی اس کے علاوہ ایم ایس سکسٹی آر جو ہیلیکوپٹر رومیو ہیلیکوپٹر بھی سے بولتے ہیں وہ تو ایسا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف آپ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ جس چیز کے لئے اسے بنایا گیا ہے جیسے کی وہ سم مرین ہنٹر ہیلیکوپٹر ہے مہین لی اس کا کام ہے کہ سم مرینوں کو رونڈ کر مارتا ہے پاکستان کے پاس وہ ہے ہی نہیں اتنی خاص تو یعنی ایسے چیزیں ہیں جو پاکستان کے لئے بہت زیادہ اور ہو جاتی ایسا ہے کہ چینٹی کو ہتوڑے سے آپ مار رہے ہیں تو ایسے میں پاکستان بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہے اب پرسو ہی کہ آپ کو بات بتاؤں پاکستان کے وائیو سینا پرمکھ ہیں وہ ایک کونفرنس میں بول لے تھے اور انہوں نے اپنے دیش کو کیا کہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کو کیا کہا اور آپ کا دیل بھی خوش ہو جائے گا دراصل انہوں نے اپنے دیش کو سمبودھت کرتے ہوئے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر بات کرے اے ڈومینینس کی تو وہاں پر بھارت پاکستان سے بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے اور اگلے بارہ مہینوں میں یہ ڈومینینس اور تیجی سے بڑھے گی اور پھر پاکستان سے ایک پنچھی بھی اڑے گا تو وہ بھی بھارت سے نکل پتا رہے گا اور اسے مار گرانے کی شکتی رکھتے گے کیونکہ بھارت کے پاس S400 بھی آئے گا BMD سسٹم بھی آ جائے گا بھارت کا خود کا بنایا ہوا defense سسٹم جو ہر چیز کو ریٹیکٹ کر لیں گے دونوں مل کر اس کے علاوہ بھارت کے پاس 36-36 رافیل آ جائیں گے اور اتنا ہی نہیں بھارت اپنے دیشی لڑا کمانوں کو بھی تیجی سے انڈرکٹ کر رہا ہے یعنی کی پاکستان کا edge تھا وہ پوری طریقے سے نیستو نابود ہو جائے گا اور پورے پاکستان میں کچھ بھی activity ہوگی پاکستانی وائیو سے نہ کی بھارت اسے پتا لگا لے گا اس کے علاوہ دو ایسے ہتھیار ہے جن سے پاکستان بہت زادر رہا ہے پہلا ہے Apache helicopter اور دوسرا ہے Rafael لڑا کمان دیکھیں Rafael لڑا کمان کو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں بلکہ جو ground attack کرنے میں اسے بہت مہارت حاصل ہے خاص کر کہ پاکستانی جو ٹینک ہے انہیں وہ چٹکوں میں تبھا کر دے گا کیونکہ دیکھیں اس کا design کچھ ایسا ہے کہ اسے نشانہ بنا پانا بہت ہی مشکل کام ہے اور اس کے بدلے اس میں اتنے بہترین رڈار لگے ہوئے ہیں جو air target کو نشانہ بنا سکتے اس کے علاوہ اس میں anti-tank missile لگے ہوئی ہیں یعنی کہ ایک طریقے سے full-fled جو ٹینکوں کی regiment ہے انہیں تبھا کرنے میں بہت آگے مان جاتا ہے اس لئے بھارت نے اسے امریکہ سے خریدا ہے کہ چینی ٹینکوں کو بھی تبھا کرے گا اور پاکستانی ٹینکوں کو بھی تو یہ دو ہتیار آج کی تاریخ میں پاکستان کو بہت زیادہ کر رہے ہیں اور اتنے نہیں انہوں نے آگے یہ بھی جوڑا کہ پاکستان یہ قریب 5 سے چھے کلومیٹر اسٹریٹیجک لوکیشن ایسی ہے یعنی پانس چھے کلومیٹر کا ایریا ایسا ہے جسے بھارت کبھی بھی کب جا سکتا ہے اور یہ اگلے بارہ سے چوبیس مہینوں کے اندر ہو کر رہے گا اور پاکستان کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اسے روک سکے اور انہوں نے جو کھل کر سب سے اچھی بات تو یہ کہی ہے کہ اب بھارت کی نظر کشمیر پر نہیں ہے بھارت اب کشمیر سے آگے کی چیز دیکھ رہا ہے پہلے بھارت دیکھتا تھا کہ ہم پیو کے کب جائیں گے کشمیر کب جائیں گے لیکن نہیں اب بھارت کی نظر پورے پاکستان پر ایک طریقے سے پڑ چکی ہے اور بھارت کے پاس وہ capability بھی واقعی میں ہی ہے کہ بھارت اب کشمیر سے آگے کی بھی سوچنا شروع کرے رہی زہی کسرپوری کر دی ہے ڈپلومیسی نے بھارتی ڈپلومیسی نے دنیا کے تمام دیشوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ بھارت کو سپورٹ کرے چاہے وہ رشہ ہو چاہے وہ بات کرے تو ہم یوروپین دیش ہوں برٹن ہوں اس کے علاوہ بات کرے امریکہ ہو کوئی بھی دیش ہو بھارت کو تکڑا سمرتن کر رہے ہیں تو اس لیے پاکستان کو ڈرئیے کہ اگر بھارت کو سینیے کاراوے کرے گا ڈیپ سٹریک کرے گا پاکستان کے اندر تو پھر اسے روک پانا اس لیے بھی ناممکن ہوگا کیونکہ ڈپلومیٹک طور پر سہر دنیا اس کے ساتھ حالکہ آپ کیا سوچتے ہیں ان باتوں پر کمنٹ کریں جرور بتائے گا ساتھ ہی ویڈیو کو شیئر کرنا منت بھولے گا اور چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے کیسی بس سائی دیفنس سورین پولیسی اور فیانس ریتی ویڈیو کے لیے تکیر مچھ وچھ 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 ویڈیو